بسم اللہ الرحمن الرحیم ترشیس شہر کی بیرونی فصیل پر جنگ اپنے اروج پر آ گئی تھی حملہ آور بار بار رسوں کی سیڑھیاں پینکتے ہوئے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ شہر کا دفاع کرنے والے اوپر سے تیروں کی بارش کرنے کے ساتھ ساتھ تلواریں برساتے ہوئے چڑھنے والوں کی کوشش کو ناکام بنانے کی تگدو کر رہے تھے لیکن آخر کار حملہ آور رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تھے حملہ آوروں کا سالار قریب ہی نیچے چلا چلا کر اپنے لشکلیوں کی حوصلہ افضائی کر رہا تھا جبکہ شہر کا دفاع کرنے والوں کا سالار بھی اپنی پوری طاقت اور قوت سے چلاتے ہوئے حملہ آوروں کو پیچھے دھکیل دینے کیلئے اپنے لشکلیوں کو اکسا رہا تھا حملہ آور خوارزم کی سلطنت کا ولی اہد قطب دین تھا اور ترشیس شہر حسن بن سبا کے فیدائیوں کا مسکن تھا جو ایک مضبوط اور مستحکم حصار خیال کیا جاتا تھا انہوں نے کیونکہ خوارزم شاہی مفاد کو نقصان پہنچایا تھا لہٰذا خوارزم کا ولی اہد قطب دین ان پر حملہ آور ہوا تھا حملہ آور دشتی عقوبت میں آگ بن کر جھلساتے شولوں اور رگوں میں خوف تاری کر دینے والی خونی حیدتوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے جبکہ شہر کا دفاع کرنے والے اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ جاریہیت پر بھی اترے ہوئے تھے دونوں طرف کے لشکری جنگل میں دھارتی ہواوں کی طرح نارے بلند کرتے ہوئے اپنے وقار اور اشتقامت اور اپنی شجاعت اور دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور کامرانی کو آخری شکل دینے کی کوشش کرنے لگے تھے اور عظم شاہ کا لشکر اب رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے ترشیز شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور فصیل کے دونوں سمت انہوں نے دفاع کرنے والوں کی خلاف موت کا رکس شروع کر دیا تھا اچانک اس نے دیکھا اس کے دو لشکری جس کے پاس اس کا علم تھا جسے شہر کی فصیل کے دروازے پر نصب کیا جانا تھا وہ فصیل کے اوپر مار دھاڑ کرتے ہوئے فصیل کے جنوبی دروازے کی طرف بڑے تھے جس جوان نے پرچم اٹھایا ہوا تھا اس کی ارد گرد بھی کچھ محافظ تھے ایک نوجوان اس سے آگے تھا جس نے اپنی زرہ کے اوپر بھیڑ کی بوسیدہ پوستین پہند رکھی تھی جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے سر پر بوسیدہ میلہ سا ایک خوب تھا تاہم اس کے حملہ آور ہونے کا انداز نیا اور اس کا جوش و جذبہ جوان تھا جس وقت وہ علم بردار محافظوں کے ساتھ شہر کی فصیل کے جنوبی دروازے کی طرف بڑا تب سامنے کی طرف سے شہر کے محافظوں کا ایک ریلہ آیا شہر کی فصیل کیونکہ اتنی چھوڑی نہ تھی لہٰذا بیک وقت کئی لشکری حرکت میں نہیں آسکتے تھے رہ رکنے والوں میں سے جب دو جوان آگے بڑے تب خوارزم شاہی کا لشکر کا وہ نوجوان جو پیوند لگی پوستین پہنے ہوئے تھا چھڑے دریا کی موجوں میں قضا کے زہر کی طرح حرکت میں آیا اور دشمن کے جو لشکری اس کی راہ روکنے کیلئے آئے تھے اس پر اس نے ایسے انداز سے حملہ کیا کہ پلک چپکتے میں اس نے دونوں کا صفایہ کر کے رکھ دیا اس کے بعد پیوند لگی پوستین والا وہ نوجوان پھر نقد جان فروشی اور سائقہ بدوش شدتوں کی طرح آگے بڑا تھا اس کی یہ جرتمندی اس کی یہ بےمثال شجاعت دیکھتے ہوئے پارزم شاہی سلطنت کا ولی عہد قطب الدین اسے بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تیری جرتمندی تیری شجاعت کو صد سلام اگر تو غلام ہے تو آج سے تو آزاد ہوا بوسیدہ پوستین والا وہ نوجوان اپنے ساتھیوں کے آگے آگے زمین کے چیچڑے اڑاتے توفانوں اور زمین کے بدن پر خنجر چلاتے بگولوں کی طرح آہستہ آہستہ شہر پناہ کے دروازے کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا ایک موقع پر سامنے کی طرف سے پھر دشمن کے کچھ لشکری نامودار ہوئے دوبارہ وہ ان پر حملہ آور ہوا اور راکھ روکنے والوں کو اس نے خون میں نہلا کر رکھ گیا تھا اس کی یہ جرتمندی اس کی یہ شجاعت اور استقلال دیکھتی ہوئے خارزم شاہی سلطنت کے گھوڑے پر سوارولی اہد نے اپنی تلوار فیضا میں بلند کی ایک بار پھر گھونستی آواز میں وہ بول پڑا تھا میں تجھے اپنے لشکر کے ایک حصے کا سالار عالی مقرر کرتا ہوں وہ نوجوان اب بھی پھرتے توفانوں کی طرح آگے بڑھ رہا تھا کئی مواقع پر سامنے کی طرف سے دشمن کے لشکریوں اور فیدائیوں نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی لیکن وہ برکے کوحصار اور شولہ نگاہ نوجوان اپنی پیش قدمی جاری رکھی ہوئے تھا یہاں تک کہ ولی اہد قطب الدین نے پھر اسے پوکار کر کہا اگر تو نے خوارجم شاہی سلطنت کا علم شہر کی فصیل کے دروازے کی اوپر نصب کر دیا تو میں تجھے وہ انام دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا وہ نوجوان خبر نہیں ولی اہد قطب الدین کی یہ آوازیں سن رہا تھا یا نہیں تاہم شہر کی فصیل کے دروازے کی طرف اس نے اپنے پیش قدمی جاری رکھی ہوئی تھی تھوڑا سا آگے بھڑھ کر اس نے اپنے پیچھے جس جوان نے علم اٹھایا ہوا تھا اس سے خوارجم شاہی علم لے لیا ایک بار پھر وہ سامنے کی طرف سے آنے والوں سے فضا کی نبز کو برہم اور فاکہ کچھوں کی اندی گرسنگی کی طرح ٹکرایا اور انہیں موت کے گاٹ اتار دیا پھر وہ بھوسیدہ اور پیون لگی پوستین کا نوجوان قضا کے ستم کی آگ کی طرح آگے بڑھا اس کی پوستین اور لباس اب کافی حد تک خون میں بھیگ چکا تھا شہر کی فصیل کے دروازے کے اوپر جا کر اس نے پہلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے زوردار انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اس کے بعد شہر کی فصیل کے اوپر اس نے خوارجم شاہی علم نصب کر دیا تھا اس موقع پر ولی عہد قطب الدین نے پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتی ہوئے کہا تھا اے اجنبی نوجوان میں نہیں جانتا تو کون ہے پر میں تجھے اس شہر کا حاکم مقرر کرتا ہوں خوارجم شاہی علم شہر پناہ کے دروازے کے اوپر نصب کرنے کے بعد وہ نوجوان توڑی دیر تک علم کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کا سہارہ لے کر کھڑا رہا اس موقع پر اچانک اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر فصیل سے نیچے گر گئی تھی ساتھی آہستہ آہستہ جھکتا ہوا فصیل کی اوپر بے صد ہو کر لیٹ گیا تھا اس کے یہ حالت دے کر ولی عہد قطب الدین انتہا درجے کا پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا اس موقع پر ولی عہد قطب الدین زوردار انداز میں چلاتے ہوئے اور اپنے کچھ سالاروں کے نام لیتے ہوئے فصیل پر علم نصب کرنے والے اس نوجوان کو اپنی حفاظت میں لینے کا حکم دے رہا تھا فصیل پر اب جنگ ماند پڑ گئی تھی خوارزم شاہی لشکری نے فیدائیوں کا قتلیام کر کے ترسید شہر کی بیرونی فصیل کو ایک طرح سے دشکنوں کی سفاہ سے ساب کر کے رکھ دیا تھا پھر خوارزم شاہی لشکری نیچے اترے اور جس شہر پناہ پر خوارزم شاہی علم نصب کیا تھا اس کا دروازہ کول دیا گیا تھا دروازہ کولتی ہی قطبدین اپنے لشکر کے باقی حصوں کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوا اب ان کے سامنے ترسید شہر کی دوسری دیوار تھی اس دیوار کے محافظوں نے اس موقع پر دیوار کے برجوں اور دیوار کے خفیہ مقامات پر رہتی ہوئے تیراندازی کرنے کی کوشش کی تاکہ خوارزم شاہی لشکر کو فصیل سے باہر نکالیں لیکن جب خوارزمیوں نے جوابی تیراندازی کی تو دوسری شہر پناہ کے محافظوں کی اکثریت کو انہوں نے تیروں سے چلنی کر کے موت کے گاٹھ اتار دیا تھا اتنی دیر تک خوارزم شاہی سالار اس نوجوان کو اٹھا کر فصیل سے نیچے لے آئے تھے جس نے شہر پناہ کے اوپر علم نصب کیا تھا خود ولی اہد قطبدین بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اس نے دیکھا وہ ایک دراز قدر کڑیل قسم کا نوجوان تھا بھری طرح زخمی تھا بی سدسا تھا ولی اہد قطبدین جب اس کے پاس گیا تب تھکے تھکے انداز میں اس نوجوان نے قطبدین کی طرف دیکھا پھر بڑی مشکل سے سلام کرنے کے انداز میں اپنا ہاتھ جب وہ پیشانی کی طرف لے جانے لگا تب قطبدین نے بڑی تیزی سے اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا اس کا ہاتھ اپنے دونوں خاتوں میں لیتے ہوئے اس کی خون آلود خات کو ایک طویل بوسا دیا پھر بڑی نرمی اور بڑی شبکہ سے اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا میں تیری جرتمندی کو سلام کرتا ہوں تجھ جیسے نوجوان ہی وحشت کی پت جڑ میں کامیابیوں کے راستے استوار کرتے ہیں میں ایک بار پھر تیرے خلوص تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اس موقع پر اس نوجوان نے کچھ بولنا چاہا لیکن ولی اہد قطبدین نے اس کے سر پر ہاتھ پیرا پھر بڑی محبت سے کہنے لگا تمہیں میرے ان الفاظ کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو وہ تمہاری آنکھوں کے اندر بھکر جذبات میں پڑھ سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ولی اہد قطبدین نے اپنے قریب کھڑے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس نوجوان کا نام کیا ہے کون ہے کہاں کارہنے والا ہے جواب میں ایک چوٹا سالار آگے پڑا اور ولی اہد قطبدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر نام اس کا شہابدین بن مسعود ہے ذات کا کہچاک ترک ہے اس کی زندگی کے حالات کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں تاہم یہ ان دنوں ہمارے وزیر شمسدین کا غلام ہے اس کے متعلق اتنا ضرور سنا ہے ایک خاص سے دوسرے ہاتھ بکتا بکاتا ہمارے وزیر شمسدین کے پاس پہنچا ہے جس نے اسے لشکر میں شامل کر لیا ہمارے وزیر شمسدین کے اور بہت سے غلام بھی لشکر میں شامل ہیں جو اس کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد قطبدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نامودار ہوا پھر کہن لگا اس نوجوان کی کارگزارے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا نام بھی بڑا بھلا اور خوبصورت لگا آج سے یہ آزاد ہے ہمارے وزیر شمسدین کا غلام نہیں رہا شہر کے باہر میرے خیمے کے نزدیک ہی ایک خیمہ نصب کیا جائے دہرے پرت کا خیمہ ہونا چاہیے اور سب سے خوبصورت خیمہ جو اس وقت لشکر میں موجود ہے وہ اس کے لئے نصب کیا جائے خیمے کے اندر اس کی آسائش کا بھی احتمام کیا جائے اور اسے اس خیمے میں رکھا جائے اور شاہی طبیب سے کہا جائے کہ اس کے زخموں کا علاج کرے اس کے ساتھی ولیہت قطبدین کے کہنے پر کچھ جوان آگے بڑھے اور شاہبدین بن مسعود نام کے اس نوجوان کو جو ابھی بچپنے سے جوانی اور شباب میں داخل ہو رہا تھا اٹھا کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف لے گئے تھے قطبدین نے کیونکہ زوردار حملے کرتے ہوئے ترسیس شہر کی بیرونی فصیل کو فتح کر لیا تھا لہٰذا بیرونی فصیل پر اپنے محافظ مقرر کرنے کے بعد اس نے برجوں کے علاوہ فصیل کے اوپر جو خلال بنے ہوئے تھے ان کے پیچھے بھی اپنے تیر انداز بٹھا دیئے تھے جنگ کو موقوف کرنا پڑا اس لئے کہ دور مغرب میں سورج اغرب ہو رہا تھا اور روشنی اپنی ردہ سمیٹتی ہوئی اندیروں کو اپنی منمانی کرنے کی دعوت دے رہی تھی اس بنا پر قطبدین اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا ترسیس شہر کے نواح میں اپنے پڑاؤ کی طرف ہو لیا تھا پڑاؤ میں جانے کے بعد ولی احد قطبدین کچھ دیر تک اپنے لشکر کی زخمیوں کی دیکھ بال کرتا رہا ساتھ ہی اس نے لشکریوں کیلئے کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اس کے بعد وہ اپنے چاند سالاروں کے ساتھ اپنے خیمے کی قریب نئے نصب خونے والے چوٹے سے خیمے کی طرف بڑھا اس موقع پر اس کے سالاروں میں سے امین الدین ابو بکر منصور ترکی محمد بن علی بن بشیر اغلمیش امیر ملک اور کچھ دوسرے سالار بھی تھے نئے نصب خونے والے خیمے میں جب قطبدین اپنے سالاروں کے ساتھ داخل ہوا تھا وہ نوجوان جس کا نام شہابدین مسعود تھا اور جس نے ترشیز شہر کی بیرونی فصیل کے دروازے پر علم نصب کیا تھا وہ آرام دیہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اس کی دیکھ بال کے لیے دو لشکری اور ایک طبیبی اس کے قریب بیٹے ہوئے تھے ولی احد قطبدین کو دیکھتے ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوئے اس موقع پر شہابدین بن مسعود کی نگاہ بھی قطبدین پر پڑی لہٰذا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تعظیم کے لیے اس نے اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا تو ایک دم قطبدین آگے بڑا شہابدین کے کندے پر اس نے ہاتھ رکھ دیا پھر بڑی شفکہ سے کہنے لگا تم کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے تھے تمہیں میری آمد پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہ تھی لیٹ جاؤ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اس موقع پر شہابدین نے تشکر آمیز انداز میں قطبدین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا آپ میرے متعلق فکر مند نہ ہوں میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں اب میں ٹھیک ہوں کھڑا ہو سکتا ہوں اس کے ان الفاظ پر قطبدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نامدار ہوا تھا پھر لشکر کے طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا کیا اس نایاب نوجوان کی زخموں کی مرہمپٹی ہو سکی ہے کیا زخم قطبدین یہی تک کہنے پایا تھا کہ طبیب خوش طبی کا مظہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے جسم پر کوئی بھی گہرہ زخم نہیں ہے جو خطرناک ثابت ہو میں نے اس سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے لگا اتار دشمن سے برسرے پیکار رہنے اور کچھ زخموں کے آنے کی وجہ سے ندھال ہو گیا تھا چند دن آرام کرے گا تو زخم ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی پہلی جیسی ہو جائے گی طبیب کے ان الفاظ پر قطبدین خوش ہو گیا تھا پھر جن دو جوانوں کو شہبدین بن مسعود کی دیکھ بال کے لیے مقرر کیا تھا ان کی طرف دیکھتے ہوئے قطبدین کہنے لگا تم رات شہبدین کے پاس ہی رہو گے اس کی بہترین دیکھ بال کرو گے جس چیز کی بھی اسے ضرورت ہو اسے مہیا کرو گے اس کے کھانے پینے اور ضروریات کا سارا سامان اس کے خیمے میں پہنچایا جائے گا ان دونوں لشکریوں نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے اس کے حکم کا اعتباہ کرنے کی رضا ماندی کا اظہار کیا جس پر سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ خیمے سے نکل گیا تھا خیمے سے توڑا آگے جانے کے بعد اپنے سالار امین الدین ابو بکر کو مخاطب کر کے قطبدین کہن لگا امین الدین یہ نوجوان جب پوری طرح تندرس ہو جائے تو پھر اسے میرے سامنے پیش کیا جائے امین الدین نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو خم کر دیا تھا اس کے بعد قطبدین نے سب کو اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کرنے کا حکم دیا تھا اور خود بھی اپنے خیمے کی طرف بڑھا تھا اگلے روز قطبدین پھر ترشیز شہر پر حملہ آور ہو کر اسے ختم کرنے کا ارادہ کر چکا تھا ایک فصیل پر وہ قبضہ کر ہی چکا تھا اس کا خیال تھا کہ اگلے روز وہ دوسری فصیل پر بھی قبضہ کر کے شہر کو اپنی گریفت میں لے لے گا لیکن جس وقت وہ فجر کی نماز سے فارق ہوا تو مرکزی شہر خوارزم سے کچھ قاصد آئے جنہوں نے قطبدین کو خبر دی کہ خوارزم کا بادشاہ اور اس کا باپ انتقال کر گیا ہے یہ خبر یقیناً قطبدین کیلئے بڑی روح فرصا تھی وہ شہر کو فتح کرنے کے قریب تھا لیکن اب باپ کی موت کی خبر آنے پر وہ شہر پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتا تھا بلکہ اپنے مرکز کا رخ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں تخت و تاس کے لئے کوئی غلط دعویدار ہی نہ اٹھ کھڑا ہو اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر قطبدین نے لشکر کے پڑاؤ کو سمیٹا اور خوز کرنے کا حکم دیا دوسری طرف ترشیز شہر کے لوگ بھی قطبدین کے پڑاؤ پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے جس وقت قطبدین اپنے لشکر کو سمیٹ رہا تھا اور خوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو ترشیز شہر کے لوگ قطبدین کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے پوش ہونے کے بجائے گبرا گئے فکرمندی اور خوف کا اظہار کرنے لگے کیونکہ وہ لوگ قطبدین کے محاصرے کی سختی کی مزید تاب نہیں لا سکتے تھے اس لئے محاصرہ اٹھا لینے کو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کے خلاف قطبدین اور زیادہ خطرناک اسکری چال چل کر انہیں تباہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اسی بنا پر اس نے اپنی خیم آگاہ کو اکھیڑنا شروع کر دیا ہے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شہر کے سرکردہ لوگ حاکم کے پاس گئے اس سے صلاح و مشورہ کیا آخر شہر کا ایک وفد نکلا قطبدین کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں اپنی زیادتیوں کی معافی طلب کی اور ساتھی ایک لاکھ دینار نقد بطور تاوان ادا کرنے کی پیشکش کی ولی اہد قطبدین کو اور کیا چاہیے تھا کا ارادہ کر رہا تھا اب قدرت اس پر اتنی مہربان ہو رہی تھی کہ شہر خود بہت اس کی اطاعت اور فنمر برداری میں آ رہا تھا لہٰذا اس نے شہریوں کے اس وفد کی پیشکش کو قبول کر لیا ایک لاکھ دینار کی رقم وصول کر کے اہد نامہ اس صلاح پر دستخط کر دیئے گئے اس طرح شہر کا وفد شہر کی طرف چلا گیا جبکہ قطبدین اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر خوارزم کی طرف اوچھ کر گیا تھا خوارزم پہنچ کر قطبدین نے سب سے پہلے اپنے باپ کی تجہیز و تکبین کا سامان کیا اس کے بعد بیس شوال پانساو چیانوے ہجری بمطابق تین اگس بارہ سو ایک ایسوی کو ولی اہد قطبدین علاودین کے لقب سے تخت سلطنت پر جلوہ افروض ہوا خوارزم کا مرنے والا بادشاہ جس کا نام تکش تھا وہ ایک انتہائی بہادر دلیر اور انصاف پسند فرمان روان اور حکمران تھا اس نے چبیس برس بیشتر اپنے باپ سے زمین کا ایک چوٹا سا ٹکڑا وراثت میں پایا تھا اور جب وہ مرات ہو اس کی حکومت عوصت اور شانہ شوقت میں اس سے کئی گناہ بڑھ چکی تھی اور آس پاس کی جو ریاستیں اس وقت تک خوارزم شاہی اقتدار میں شامل نہیں ہوئی تھی وہ نوشتہ دیوار پڑ چکی تھی اور برگ خزان دیدہ کی طرح بعد سر سر کے ایک جھونکے کی منتظر تھی بلا شبہ نیا سلطان الہودین بھی اپنے باپ سے کسی طرح کم نہ تھا اور اس نے خاندان غلامہ کی تاریخ کو چار چاند لگا کر رکھ دیئے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرنے والا سلطان تکش بڑا منصف مزاج رحم دل عالم فاضل اور علم فقہ اور رسول فقہ میں خاصی استعداد رکھتا تھا مذہب کا انتہا درجہ کا پابن اور شریعت کا اعتباہ کرنے والا تھا علم دوست اور علم پرور ہونے کی علاوہ شعرہ اور اہل زوقہ بھی قدردان تھا شعرہ میں سے سوزنی اماد خاکانی اور اسماعیل اسفہانی اس کے معاصرین میں سے تھے آخر ذکر دو شعرہ نے اس کی مدام قصیدے بھی کہے تھے اس طرح علامہ فقردین رازی نے اپنی کتاب حقائق الانوار اسماعیل جربانی نے اپنی کتاب زخیرہ خوارزم شاہی اور حقی علائی نے اپنی کتاب علم طب تکر شخی کے نام سے معنون کی تھی جس وقت علاودین تخت نشین ہوا اس وقت اس کی اطراف میں تین بڑی طاقتیں اور قوتی تھی جو اسے تباہ و برباد کرنے کے در پہ تھے ایک غوریوں کی عظیم اور پھیلتی ہوئی سلطنت جس کا سربراہ ان علاقوں میں شہاب الدین غوری کا بائی غیاس الدین غوری تھا دوسری بڑی اور خطرناک قوت خطا کے علاقے کے غیر مسلم ترک تھے جو نصرانی تھے اور جنہیں خطائی ترک کے نام سے پکارا جاتا تھا ان کی بڑی طاقت اور قوت تھی ان کا بازشاہ گور خان خوارزم شاہی سلطنت کے خلاف تھا نئے سلطان علاودین کا باپ اور دادا دونوں ہی خطا کے غیر مسلم ترکوں کے بازشاہ گور خان کے باز گزار تھے اور باز گزاری کی یہ لانت نئے سلطان علاودین کو ایک طرح سے وراثت میں ملی تھی خوارزم شاہی سلطان یہ خراج دینے سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ گور خان کی بڑی طاقت اور قوت تھی اور وہ اپنی غیر مسلم ترکوں کے ساتھ اکثر و بیشتر خوارزم شاہی علاقوں پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کا کیل کیلتا رہتا تھا جس کے بنا پر خوارزم کے حکمران اسے خراج ادا کرنے پر مجبور تھے